بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوا صفحان تب ہم دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام افغانستان کے خلاف قومی کرکٹین کی تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز میں شکست کے بعد اور یہ سیریز ہارنے کے بعد نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس کے لیے قومی کرکٹین کے انتخاب کے سلسلے میں اٹھارہ عراقین کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور جو ذرائع بتا رہے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے خلاف جن نوجوان کھلاریوں کو مواقع دیے گئے تو ان میں اکثریت کے نام جو ہیں وہ نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہوم سیریز ہے اس میں شامل نہیں ہے البتہ جو بولرز ہیں ان کے نام شامل ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے بھی سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز اور دور پاکستان کے لیے اپنا اندرہ رکنی سکوارڈ جو ہے اس کا اعلان کیا ہے تو اس کے نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن سب سے پہلے ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارا اس چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمیٹز بکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو افغانستان کے خلاف جس ٹیم نے تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلے تو ان میں چونکہ ہمارے جو نئے بیٹسمنٹ تھے سائم آیوب، عبداللہ شفیق، طیب طائر، آزم خان ان میں سے کوئی بھی نہیں چل سکا اس میں کسی نے بھی کوئی اچھی آؤٹسٹرنڈنگ پرفارمز دی نہیں ہے اس لیے نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سیریز جو ہے اس میں ان کے نام جو ہے فلال شامل نہیں ہے البتہ جو فاسٹ بولر ہیں اخسان اللہ اور ان کے علاوہ زمان خان جنہوں نے اپنی بولنگ سے سب کو پنتاثر کیا تو وہ جو ہیں وہ نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں بھی سیلیکٹر کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں جن اٹھارہ عراقین کے ناموں کی اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی نے فائنل کیے ہیں تو اس میں کپتان بابر آزم واپس آگئے ہیں محمد رزوان واپس آگئے ہیں فخر الزمان جو ہیں واپس آگئے ہیں افتحار احمد شان مسعود اماد وسیم شاداب خان ان کے علاوہ محمد نواد شاہین شاہ افریدی حارس رعوف نسیم شاہ احسان اللہ محمد حارس زمان خان وسیم جونئر آمیر جمال جنہوں نے پشاور کی جانب سے پشاور ظلمی کی جانب سے پی ایس ایل سیزن آٹھ کیلا اور ایک سو پچاس کی سپیڈ سے بالنگ کرائی آل راؤنڈر ہیں آمر جمال ان کا نام بھی شامل کیا گیا ہے اسامہ امیر ملتان سے تعلق رکنے والے ملتان سلطان سے تعلق رکنے والے لیکس پینر اور فہیم اشرف شامل ہیں یہ وہ نام ہے کہ جو اس وقت زیر غور ہیں ان میں سے پھر سولہ رکنی سکوارٹ جو ہے وہ فائنل کیا جائے گا نیوزیلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے یہ میچز کب ہوں گے تو شیڈول بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چودہ اپریل کو پہلا ٹی ٹونٹی ہوگا پانچ ٹی ٹونٹی پانچ ونڈے نیوزیلینڈ نے کھیلنے ہیں پاکستان میں تو چودہ اپریل کو پہلا ٹی ٹونٹی ہوگا پندرہ اپریل کو دوسرا ہوگا سولہ اپریل کو تیسرا ہوگا یہ تینوں ٹی ٹونٹی میچز جو ہیں یہ لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں ہوں گے بیس اور چوبیس اپریل کو دو ٹی ٹونٹی میچز جو ہیں وہ پنڈی کے سٹیڈیم میں ہوں گے ونڈے میں تو جو ہیں وہ چھبیس اپریل سے شروع ہوں گے یعنی چھبیس کو پہلا ونڈے ہوگا تیس اپریل کو دوسرا ونڈے ہوگا تین مائی کو تیسرا ونڈے ہوگا پانچ مائی کو چوتا ونڈے ہوگا اور سات مائی کو آخری ونڈے ہوگا اب نیوزیلین نے سری لنکا کے خلاف ہوم سیریز اور دورہ پاکستان کے لیے جو ٹیم ایناؤنز کی ہے پندرہ رکنی سکواڈ تو اس میں ٹیم لیتم جو ہیں وہ اس ٹیم کی قیادت کریں گے ان کے علاوہ چیڈ بوس، مارک چپمن، دین کلیور، میٹ ہنری، بن لسٹر، ایڈم میلان، کول مکلونچی، ڈیرل میچل، جیمی نیشم، روانڈا، ہنری شفلے، اے سعودی، بلیر ٹکنر اور ویل ینگ یہ وہ ٹیم ہے یہ وہ پندرہ کھیلاری ہیں جو پاکستان کے خلاف ہوم سیریز میں نیوزیلین کی جانب سے کھیلیں گے اس ٹیم میں اہم کھیلاری شامل نہیں ہے ان کے جو کپتان ہے، بلیمسن وہ شامل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی نیوزیلین کے اہم بولر، اہم بیٹسمن جو ہیں وہ اس ٹیم میں شامل نہیں ہیں اس کی بہت ساری وجوہات بتائی جاری ہیں بارال جو اہم وجہ ہے وہ انڈین پریمیر لیگ ہے، آئی پیل ہے کیونکہ نیوزیلین کے اکثر کھلاری جو ہیں وہ انڈین پریمیر لیگ کھیلیں گے اس کی وجہ سے وہ نیوزیلین کی ٹیم کے ساتھ دورے پاکستان میں شامل نہیں ہیں بارال چونکہ یہ ٹیم نئی ہے جس طرح نظر آ رہی ہے کہ سارے کھلاڑی جو ہیں اکثر کھلاڑی نئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو نئی ٹیم نیوزی لینڈ نے بیجی ہے وہ اس طرح کی پرفارمنس دیتی ہے پاکستان جو ہے اس کے لیے حتمی طور پر جو سکوارٹ تیار کرتا ہے تو اس میں کس کو چانس ملتا ہے کس کو موقع ملتا ہے اور کون فارغ ہوتا ہے بارال یہ سیریز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے لیے ایشیا کپ اور اس کے علاوہ جو ورلڈ کپ ہوگا اس کی تیاریوں میں خاصی مددگار ثبت ہوگی اس وقت تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ